بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے پہلے سبق کا پہلا ہیوار اور دوسرے سبق کا دوسرے سبق کے اندر ہم نے دوسرا ہیوار پڑھا مطار کے متعلق اور آج تیسرا لیکچر ہے اور تیسری لیکچر کے اندر ان دونوں اسباق کے متعلق تمرینے ہیں تو آج ہم پہلی تمرین سے افتدا کرتے ہیں پہلی تمرین کا پہلا سوال ہے عجب ان الاسئلہ قلاعاتیاتی یہ تدریب اول کی ہیڈنگ ہے آنے والے سوالوں کی جواب بات دیں تو پہلا ہے یعنی فرید کہاں کی طرف سفر کا ارادہ کرتا ہے تو جو پیچھے ہم نے سبب کے اندر پڑا ہے تو اس سے ہم نے یہ اخذ کیا یعنی مکہ کی طرف وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے فرید اپنے آپ کو سفر کیلئے مکہ کی طرف کیوں تیار کرتا ہے یعنی وہ مکہ کیوں جا رہا ہے تو یہاں پر اس کا جواب بنے گا یجہیز فرید نفسہ لی اجلی الحجی والعمراتی یا پھر لی اجلی اداء الحجی والعمراتی اس طریقے سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہے مطا یعود فرید من مکہ اب فرید جو ہے وہ مکہ سے کب واپس لوٹے گا تو ہم نے پڑا تھا اس نے تختیر کی تھی تین اصابی یعنی تین افتوں کی تو ہم یوں بولیں گے یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا یعود بعد ثلاثتی اصابیع یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو خطوطہ یہ بھی لگائیں تھی کہ نہ بھی لگائیں پھر بھی درستہ اس کے بعد ہے یعنی ایک دو گزرنے والی جو راستہ ہوتا ہے اس کے قریب سے یا واش رومز کے قریب کے ساتھ کے ساتھ ساتھ اس نے کوئی سیٹ بوک کروائی تھی یعنی فرید نے یہاں پر جو سمجھنے کے اثر مقصود جو سوال ہے کہ فرید نے سیٹ کہاں بوک کروائی تھی واش رومز کے ساتھ تھی یا راستے جو گیولی ہوتی اس کے ساتھ تھی کہاں سیٹ بوک کرائی تھی تو ہم بولیں گے اختارہ فرید مقعدن بی جانب شباک اس نے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ بوک کروائی تھی نمبر پانچ ہے کیا فرید نے ایکانومی کلاس کی ٹکٹ بوک کروائی تھی تو ہم بولیں گے یعنی اس نے بزنس کلاس میں اپنی ٹکٹ بوک کروائی تھی کتنے کی ٹکٹ خریدی تھی فرید نے جہاز کی یعنی جہاز کی ٹکٹ فرید نے کتنے روپے کے بدلے میں کتنے پیسوں کے بدلے میں خریدی تھی تو یہاں پر بولیں گے یعنی جواب آپ کسی اور اس لوب سے بھی دے سکتے ہیں دو چار اس لوب اور بھی ہو سکتے ہیں تو میں ایک سال انداز سے جو آپ کے ذہنوں کے قریب اس انداز سے دینے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے یوں بھی کہے سکتے ہیں اس طرح تذکرت تیرانی بی عشرینی دولارا یوں بھی کہے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے ہے لِمَادَ حَبَثَ الْمُوَظَّفُ فَرِيدًا عِنْدَمَا خَرَجَ عَبْرَ بَوَّابَتِ تَفْتِشِ رَشْخَاص وہ جو واکتروں مشین ہوتی واکتروں گیٹ جہاں سے لوگ نکلتے ہیں یہ اس کے بارے میں ہیں جب فرید ادھر سے نکل رہا تھا تو موظف نہیں یعنی جو امپلائے تھا وہاں پر اس نے فرید کو کیوں رکھا کیونکہ اس کے جیب میں کوئی چیز رہ گئی تھی وہ دھاتی چیز رہ گئی تھی یا کوئی ایسی چیز جس کے وجہ سے وہ مشین آواز کر دی ہے تو اس کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے مَا أَفْرَغَ فَرِيدْ جُيُوبَهُ كَامِلًا یعنی اس نے صحیح طریقے سے یہ تمام تر جیب جو ہے اس نے خالی نہیں کیے تھے لِذَلِكَ حَبَسَهُ الْمُوَظَّفِ اسی وجہ سے موظف نے فرید کو روک لیا تھا اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں جواب دینے کے ایک طریقہ اس کا یہ ہے حَلْ دَفْعَ فَرِيدْ ثَمَنَا تَذْكِرَةِ السَّفَرِ بِالْبِطَوْقَةِ الْاَعْتِمَانِيَا کیا فرید نے سفر کی ٹکٹ کے جو پیسیں ہیں یہ ایٹی ایم کارٹ جو ہوتا ہے ڈیبٹ کارٹ اس کے ذریعے سے ادا کیا تھے تو جواب ہے لَا بَلْ دَفَعَ نَقْدًا نہیں بلکہ اس نے نقدی جمع کروائے تھے کیش پیسے دیئے تھے کس لیے لِذَمَنِ تَذْكِرَةِ سَفَرِ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا سمپل اتنا کہہ دیں لَا بَلْ دَفَعَ نَقْدًا تو یہ بھی جواب ضرور ہو جائے گا اَيْنَ تَقَعُ مَحَتَّتَ نَفْتٍ ہم نے پہلے پہ رہا تھا محطتا وہ وقود یعنی پیٹرول پمپ تو یہ بھی اسی معنی میں ہے تو اب اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ محطت وقود یعنی پیٹرول پمپ کہاں واقع ہے تو ہم بتائیں گے تَقَعُ مَحَتَّتُ نَفْتٍ عَلَى زَاوِيَةِ الشَّارِعَ سبق کے اندر ہم پڑھ کے آئے اس میں اس کا ایڈرس دیا گیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے عَلَى زَاوِيَةِ الشَّارِعَ آجی دسویں سوال ہے کم نسبت الخصم للاطفال بچوں کے لئے کتنی ڈسکاؤنٹ تھی تو یہاں پر ہے کانت نسبت الخصم للاطفال کتنی تھی خمسینہ بالمئہ دولارا خمسونہ بالمئہ یا خبر بنے گی تو خمسینہ بالمئہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر بولیں گے کانت خمسینہ بالمئہ دولارا خمسینہ بالمئہ بھی کہہ دیں گے تو کافی ہو جائے گا خمسینہ بالمئہ کا مطلب ہے ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ حَلْ يُجَدُ خَسْمٌ للاطفال نَعْ تَذَاكِرُ الْأَطْفَالِ بِنِسْفِ سِعْد یعنی نِسْف کا آدھا تا ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تھی تو یہاں پر ہم کہہ دیں گے نِسْمَةُ الْخَسْمِ للاطفال خمسونہ بالمئہ یوں بھی جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے پیچھے ایک تذکرہ گزرا تھا کیونکہ ہم یہ کتاب لینگویج پر مشتمل ہے تو لینگویج سیکھنے کیلئے چندے گیسی چیزیں بھی ہمارے پریکٹس میں آنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب دیکھیں یہاں پر جو ہم نے ساتھوہ نمبر سوال پڑھا تھا اس کے جواب میں ہم نے پڑھا تھا مَا أَفْرَغَفْرِ دُّیُوبَهُ كَامِلًا لِرَالِكَ حَبَسَهُ الْمُعَغَفُ اب لِذَالِكَ یہ ایسا لفظ ہے جس کو آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس چار پانچ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں اس پر آپ پریکٹس کریں چونکہ لینگویج سیکھنے کیلئے آپ کتاب پڑھ رہے تو اس کے لئے آپ کے لئے یوں پریکٹس کرنا بھی ضروری ہے آپ طالبہ ہیں طالب علم ہیں استاد ہیں معلم ہیں معلمہ ہیں تو آپ کے لئے درجے میں جا کر اس طرح کی گفتگو کرنا یہ آپ کے اور آپ کے طلبہ کے لئے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے جیسے اب یہاں پر لِذَالِكَ ہمیں استعمال کیا میں مریض تھا اس پرہ سے جامعہ نہیں آیا ٹھیک ہے میں بیمار تھا اس پرہ سے میں نے ہومورک نہیں لکھا اچھا لم اکتب میں نے کہا ہے یہاں پر ما کتب تو بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ماضی کے اندر نفی کا مانہ لینا چاہ رہے ہیں تو ماضی کے شروع میں آپ ما لگا دیں یا پھر مزارے کے شروع میں لم لگا دیں تو دونوں زمانہیں ماضی کے اندر نفی کا مانہ دیتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں تو لِذَالِكَ کے ذریعے سے آپ اپنی روز مرے کی روٹین کے جملے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس کی بھی خوب پریکٹس کریں چونکہ لینگویج سیکھ رہے تو یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم اپنے اسباق کو حل کرنے کے بعد تمارین کو حل کرنے کے بعد کچھ چند چیزیں بھی میں پیش کرتا جاؤں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو لینگویج میں مہارت بھی حاصل ہو تو ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس جو چھوٹے چھوٹے جملے یا چھوٹے چھوٹے حروف یا اسما جن کا ذکر کر کے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ میں پیش کرتا رہوں گا تو اس سے آپ استعمال کریں اور یہاں پر بھی جتنے سوال بنائے گئے ہیں یا جوابات دیئے گئے ہیں یا جتنے حوارات دیئے گئے ہیں نفتن ٹھیک ہے پیٹر بھرم کہاں واقع ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں این تسکنو این تاعیشو این تاکل تعمل آشا آپ رات کا خانہ کہاں کھاتے ہیں این تتناول الغدہ آپ دوپیر کا خانہ کہاں کھاتے ہیں این تتناول الفطور آپ ناچتا کہاں کرتے ہیں اسی طریقے سے این تکتب آپ کہاں لکھتے ہو این تکتب آپ کہاں لکھو گے ٹھیک ہے این تدھب آپ کہاں جاتے ہو یا کہاں جاؤ گے تو موقع کے مناسبت سے ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اینہ کا استعمال ہے اب کم ہے کم استفامیہ ہے اس کے بعد آنے والا اسیم جو ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے جب مفرد منصوب ہو اس کی کسی طرح اضافت نہ ہو تو منصوب ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے اور آگے اضافت نہ ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے جسے کم اخن لگا آپ کے بھائی کتنے ہیں کم اختن لگا آپ کی بہنیں کتنی ہیں کم فردن فی حسرتی کا آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں کم ربیتن فی جیبی کا آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں کم جوالن عیندہ کا آپ کے پاس موبائل کتنے ہیں تو یوں کم کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اینہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور میں نے لیرالی کا استعمال بتایا تو یہ جو جو سبق کے اندر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو لوٹ کرواتا جاؤں تزدیق یا تقدیب کر کے اس کو میں درست کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ کوشش کریں کہ اسی حساب سے آپ اس کو لے کر چلیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ سے اس سے استفادہ کریں گے آپ اسے سیکھیں گے اور انشاءاللہ بہت سارا فائدہ بھی ہوگا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عربی تقلم سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور سب سے اہم بات جو میں آپ سے کروں گا کوشش کریں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں چیلل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں یہ ہماری طرف سے گلتجا ہوتی ہے اگر آپ قبول کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی مستقید ہوتے رہیں گے اور ہمیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہ گا یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یہ ریسپونس ملے گا تو ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہم اس کو مزید ریکارڈ کرتے رہیں تو ضرور بضرور اب لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں سب سے زیادہ اہم کام ہے کہ آپ اس کو آگر شیئر کریں اب اپنے کولکس کو اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ اس انداز سے یہ کتاب کو حل کروایا جاتا ہے اور لینگویڈ سکھائی جاتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سب کے لئے فائدہ مند بھی ہوگا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لئے عربی سیکھنا آسان فرمائے اور آپ کے لئے اس میں پریکٹس کرنے کے مواقع اللہ باقع اور مزید پیدا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم